اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی مونگ دال سپیشل دیسی پلیٹر مونگ دال کی سپیشل ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو دال ہم ہوتلوں میں ریسٹورنٹ میں یا پھر ڈابوں میں کھانا بہت پسند کرتی ہیں تو اس کی سیکرٹ ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی مونگ کی دال کو پریشر کھکر میں بنانا سکھاؤں گی پانچ منٹ میں یہ دال بن کر تیار ہو جائے گی اس میں کون سے مثالیں ڈالنے ہیں کہ اس کی لک اور اس کا ٹیسٹ بہت ہی مزے کا ہو جائے تو آج کی ریسپی ہونے والی ہے بہت ہی خاص تو اس کے لیے آپ کو میری ویڈیو کمپلیٹ واج کرنا ہوگی ویڈاوٹ سکپ کیے تو چلیے جی ویڈیو کو کر لیتے ہیں سٹارٹ تو اس سے پہلے میری ویڈیو کو لائک کومنٹ اور شیئر ضرور کر دیں چینل پر نئے ہے تو اسے سبسکرائب کر دیں تو سب سے پہلے میں نے اوئل کو کر لیا ہے گرم اور اس میں ایڈ کر لیا ہے پیاز ایک ادد پیاز لیا ہے میڈیم سائز کا کچھ لوگ اس میں پیاز ایڈ نہیں کرتے لیکن ایک دفعہ آپ اس میں پیاز ایڈ کر کے دیکھیں بہت ہی کمال کا اس کا ٹیسٹ ہوگا اور بہت ہی مزے دار سی دال بنے گی پھر اس میں ایڈ کیا ہے گرم مسالہ اور اسے کچھ دیر کے لیے فرائی کر لوں گی اور پھر اس میں ایڈ کر لوں گی ادرک لیسن اور ہری مرچیں کھٹی ہوئی کچھ دیر کے لیے فرائی کر لیں گے اور پھر اس میں جائے گا ایک ٹیمارٹر جسے پیل کر کے ایڈ کیا ہے تو اب اسے تھوڑا سا سوٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے تو پھر اس میں ایڈ کر لوں گی نمک 1 ٹی سپون لال مرچ کٹی ہوئی 1 تیبل سپون حلدی 1 تی سپون کسوری میتھی 1 تی سپون خوشک دھنیا 1 تی سپون اور اب اسے اچھے سے کر لوں گی مکس اب اس میں ایٹ کر لوں گی تھوڑا سا پانی تاکہ مسالہ جلے نہیں اور اچھے سے مسالے کی بھنائی ہو جائے تو مسالے کی بھنائی تو بہت اچھے سے کرنی ہے تاکہ اوئل اوپر آ جائے بھنائی تو ہو گئی ہے اب اس میں ایٹ کر لوں گی دال اچھی طرح سے دال کو دھو کر بھکو کر رکھ لیا تھا اب ہمیں کرنی ہے اس کی بھنائی 3 سے 4 منٹ تک اس کی اچھے سے بھنائی کرنی ہے اگر کر لیں گے تو پھر یہ دال بہت ہی کمال کی بنے گی اور اس کا ٹیسٹ تو بہت ہی بہترین ہونے والا ہے سب دالوں میں سے یہ دال بہت ہی اچھی بنتی ہے اور مزیدار بنتی ہے اور بہت ہی جڈ پر تیار ہو جاتی ہے تو اب میں اس میں ایٹ کر لوں گی پانی اگر بلکل ثابت دار پسند ہو آپ کو تو آپ پانی اس میں کم ایٹ کر لیں ورنہ زیادہ پانی ایٹ کر سکتے ہیں تو پریشر کوکر کو 7 منٹ کے لیے بند کر لوں گی تو اتنی ہی دیر میں میں کریلے فرائی کر لوں گی اس دال کے ساتھ اگر آپ کریلے فرائی کر کے کھائیں گے تو آپ کو بہت مزہ آنے والا ہے اسے کے ساتھ میں فرائی کر رہی ہوں لیسن وہ بھی بہت ہی مزیدار لگتی ہیں اس دال کے ساتھ پریلے کو اچھے سے نمک لگا کر واش کر لیں اور پھر اسے فرائی کر لیں کوئی بھی مسالہ اس میں ایٹ نہیں کرنا تو بہت ہی مزہ دار سے یہ فرائی ہوں گے ان کا ٹیسٹ بہت ہی مزے کا آئے گا تو انہیں اچھے سے فرائی کر لوں گی تو اتنی ہی دیر میں ہماری دال مزہ دار سے بلکل تیار ہے دال بہت اچھے سے گل گئی ہے تو بس اب اس میں ایٹ کر لوں گی ہری میٹ سے کٹی ہوئی تو چلیے جی اپنا دیسی پلیٹر تیار کر لیتے ہیں تو پہلے اس میں رکھ لیا ہے سنات اور پھر رکھ لوں گی لیسن جنہیں فرائی کر لیا تھا اس طرح سے لیسن کھانے میں بہت ہی مزے کا لگتا ہے ساتھ میں رکھ لوں گی مزہ دار سے کریلے جنہیں کوئی بھی مسالہ لگا کر فرائی نہیں کیا لیکن آپ ایک دفعہ اس طرح سے انہیں فرائی کر کے دیکھیں آپ کو بہت پسند آنے والے ہیں پھر بول میں ایڈ کر لوں گی مزے دار سی مونگ ڈال بغیر کسی تڑکے کے یہ دال اتنی مزے دار تیار ہوئی ہے کہ آپ جب ایک دفعہ اسے بنائیں گے تو خود حیران ہو جائیں گے بہت ہی مزے کی دال بنی تھی یہ دال چاول یا پھر فرائٹھے کے ساتھ تو بہت ہی مزے کی لگتی ہے تو بس پھر کریلے کے اوپر لیمن کو سکویز کر لیں گے مونگ ڈال سپیشل دیسی پلیٹر تیار ہے تو آئی ہوپس ہو کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اسے لائک کومنٹ اور شیئر ضرور کر دیں چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیں ملوں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے رکھے گا اپنا خیال اللہ حافظ